موسیقی اسی لئے فرمایا گیا کہ قول قولن صدیدہ ایک مرتبہ ایسا ہی موقع پر حضرت معاظم نے جمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ہم پوری طرح متعارف ہو چکے ہیں ایک بڑی طویل حدیث ان کی ہم پڑھ چکے ہیں ان کے سامنے یہی بات آئی تو انہوں نے حیرت سے کہا کہ حضور کیا جو کچھ ہم باتیں کرتے رہتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواقصہ ہوگا فرمایا شکلت کا اموگ ہے ہاں معاظ یہ بڑے پیار بھلے انداز کی بات ہوتی ہے اے معاظ تمہیں تمہاری مار ہوئے یہ وہاں کا محاورہ تھا جو بہت ہی اپنائیت والی بات ہوگی اس میں ملامت کا ایک انداز میں تو سمجھتا تھا کہ تم بہت دین کا فہم رکھنے والے ہو اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں کو جہنم میں بو کے بل گرانے والی چیز سب سے زیادہ زبان کی کھیتیاں ہیں حسائی دو عز سے نہ ٹکو زبان سے دو لرز نکلتا ہے وہ ایک بیج بن کر آخرت کے سرزمین میں بویا جاتا ہے اب اگر برا ہے تو کھٹے دار پودا اس سے نکلے گا جھاڑ جھکاڑ اور یہ تمہیں جا کے پھر کھٹنا ہوگا حسائی دو اس کو کہتے ہیں کھیتی کا کھٹنا نہیں ہوتا حب الحسید دو قسم کی نباتات زمین پر ہیں ایک تو وہ جو پودا اور درخت موجود رہتا ہے پھل آپ اتار لیتے ہیں اگر ساتھ پھر پھلا گیا پودا ہوئی کھوئی ہے اور ایک وہ فصل ہوتی ہے گندم کی ہے چاول کی ہے گننے کی وہ آپ نے کھٹے ہیں اس کو کھٹے ہیں حسائی دو حسائی دو تمہارے زبانوں کی بوئی ہوئی جو کھیتیاں ہیں سب سے بڑھ کر جہنم میں گرانے والی شہب ہوئے ہیں اسی میں بلکہ ایک درہ اور حدیث بھی ہے درہ اس میں حیاء کا پہلو معنی ہوتا ہے بیان کردے میں لیکن حدیث نبی ہے حکمت کا بہت بڑا خزانہ ہے آپ نے فرمایا مسلمانوں مجھے تم دو وقتوں کی زمانت دے دو کہ تمہارے دو عزو جو بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے ہیں ان کا غلط استعمال نہیں ہوگا جنت کی زمانت میں دیتا ہوں اب دیکھئے کوئی دو من مزن ہے ڈیڑھ من ہے دو من سے بھی زائد ہے تب اس میں دو ایک زمان اور ایک شرمگاہ ان دو کی زمانت مجھے دے دو کہ ان کا غلط استعمال نہیں ہوگا باقی پورا جسم جو ہے اس کی جو بھی حرکات اور سکرات ہیں ان کی گویا کہ میں زمانت دیتا ہوں کہ اول تو وہ ٹھیک ہی ہو جائیں گے غلط کام کریں گے جیسے کہ ابھی آیت میں ہم نے دیکھا یہ کلام جو ہے شرطیہ ہے اگر تم یہ کروگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے عمال درست کر دے اور کبھی اگر خطا بھی ہو جاتی ہے انسان سے ظاہر بات ہے الانسان مرکب من نسیان والخطا تو اللہ معاف کر دے یہ فلسفہ ہے دین کا آپ کا روح جو ہے سیدھا ہے آپ صلاح کے مستقیم پر چل رہے ہیں یہ چلنے میں کہیں پاؤں فسل گیا گر گئے پھر فوراں اٹھے پھر چلے تو اللہ معاف فرماتا ہے لیکن زندگی کا روح ہی تیرا ہو گیا اب تو معاملہ بلکل برعکس ہو گیا اب تو جو قدم اٹھ رہا ہے وہ غلط رخ پر جا رہے ہیں جتنا آگے بڑھیں گے سرات کے مستقیم سے اتنا ہی دور ہوتے جائیں رخ سیدھا رہے ہیں اللہ کے احکام اور اس کے رسول کی سنت اس پر رخ پر آدمی چل رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے عبادت رب شہادت الناس اور اقامت دین کی جد و جو اس پر انسان لگا بہتا ہے اب خطا ہو گئی بلتی ہو گئی لغزش ہو گئی کیونکہ مجھے یاد ہے آج تک اپنا یہ واقعہ بیڈگل کالیج کے ففت ہیئر تھا برا دیر ہو گئی تھی فرس لیکچر ہمارا ہوتا تھا جو سرجری کا ڈاکٹر امیر الدین وہ بڑے سخت تھے پانچ منٹ کے محلت دیا کرتے تھے اس کے بعد دروازے بھگت اس کے بعد آپ آئیں گے تو پھر آپ داخل نہیں ہو سکتا تو میں تیز کر رہا تھا بارش ہوئی تھی سائیکل پر تھا سائیکل پھرس بھی میں گرا گرتے ہی بجلی کے معنی لٹھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ مہران ہوا کہ میں جب اٹھ چکا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں گرا تھا یہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے ایک یہ ہے کہ گرا ہے تو میں پڑھا وہاں تو ایک پہ یہ ہے کہ گناہ کے اوپر دیرہ لگا لیا جائے ایک یہ ہے گناہ ہوئے فورا اٹھے جس کو سورہ نصح نے کہا گیا ہے سمہ یتوبونا من قریب فوری طور پر اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالی لازمان اندما توبت علی اللہ للذین یعملون السیعات ثم یتوبونا من قریب کوئی گناہ تو ہو گیا خطا تو ہو گیا فورا توبہ کر لے اللہ تعالی صاف کر لے گا فورا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے تو اس اعتبار سے حضور نے فرمایا کہ یہ دو اعضاء ہیں ان کی زمانت مجھے دے دوں کہ ان کا استعمال غلط نہیں ہوگا تو جنت کی زمانت مجھے دے دیں موسیقی موسیقی موسیقی